ہیلو فرنس کیا حال ہے آپ کا آج میں آپ کی لئے لے کر آئی ہوں کچھ پوئنٹس ایمپورٹن پوئنٹس جو اپنے دماغ میں رکھیں آپ جب اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آپ نے کینڈا جو ہے وہ مائگریٹ کرنا ہے کچھ پوئنٹس ایسی ہیں جو جنرل پوئنٹس ہیں کچھ پوئنٹس سپیسیفک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آپ نے کینیڈا جانا ہے تو آپ سب سے پہلے آپ اپنے سکلز کو جو ہے نا پولش کرنا شروع کریں کیونکہ کینیڈا ہے سکلز بیسٹ کنٹری تو اگر آپ کے کمپیوٹر سکلز اتی اچھے نہیں ہیں اس کو آپ اپگریٹ کریں آپ اپنی انگلیش کو اپگریٹ کریں بہت سارے میں نے ایسے لوگ دیکھیں ہیں جو کینیڈا آ جاتے ہیں کس طریقے سے اس کے بعد سب سے پہلے جو ہے وہ اینڈ اپ کرتے ہیں اسیل کلاسز وغیرہ لینے کیلئے تو ان کا کافی ٹائمز آیا ہوتا ہے اس پہ نا کیونکہ انگلیش سیکھتے رہتے ہیں باقی جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے بیسٹک انگلیش سیکھیں گے کیونکہ ہر جگہ ہر اس کا جگہ پہ آپ کو سروائیو کرنے کے لیے اس جگہ کی لینگویج کا آنا بہت ضروری ہے تو اگر آپ انٹیریو وغیرہ آ رہے ہیں تو آپ انگلیش سیکھیں اگر آپ کیوبیک جا رہے ہیں تو فرنچ جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں آپ اگر آپ کے پاس دیکھیں دو تین سال تو جب آپ اپلائے کرتے ہیں آپ کے پاس ہوتے ہیں اس کے بعد اپنی پروفیشنل ڈگری جو آپ کے پاس ہے کوئی بھی آپ انجنئر ہیں آپ ٹیچر ہیں جو بھی ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کی مطلب سکل کے ساتھ وہاں کون سی اس طرح کی چیز ہے جو میچ کرتی ہے اور اس میں جیسے اگر آپ ٹیچر ہیں تو یہاں پہ آپ اپنے آپ کو اپگریڈ کرنے کی اور اس طرح کی کورسز بہت سارے اب جو ہے نا یوریورسٹیز دے رہی ہیں all over the world جو آپ کے کیا کہتے ہیں آپ کا جو کیلبر ہے یا آپ کا جو وہ ہے اس کو اپگریڈ کرتا ہے مطلب امریکہ سے بھی ہو رہی ہیں کینڈا سے بھی ہو رہی ہیں اس طرح کی آن لائن کورسز وہ آپ لے کے اور اپنے سکلز کو بڑھا سکتے ہیں اچھا سیکنڈی آپ اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ اپنے فائنانسز کو دیکھیں اچھا آپ کسی بھی کیٹیگری میں یہاں پہ دیکھیں آپ بزنس کٹیگری ڈیفرنٹ ہے سکلز بیس پروفیشنل کٹیگری ڈیفرنٹ ہے اور سٹوڈنٹس ویزا بھی آب آ سکتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ ایزا ریفیوجی آتے ہیں وہ تو خیر it's a different story all together تو اگر آپ پروفیشنل اس میں آ رہے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ بزنس پوائنٹ افیو سے آنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جس جگہ آپ لینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ جو بزنس وہاں پہ کریں گے اس کا کتنا سکوپ ہے وہاں پہ ٹھیک ہے جو بھی آپ بزنس اوپن کرنا چاہتے ہیں وہاں کتنا سکوپ ہے وہاں اس جگہ میں جہاں آپ لینڈ کریں گے اچھا اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب آئیں گے تو آپ کے پاس انف فنڈز ہونے چاہیے کہ آپ کم از کم چھے مہینے تک سروائیف کر سکے کیونکہ جس طرح سے یہاں کے فائنینشل اور جس طرح کے یہاں اکانومی وغیرہ نیچے کی طرف جا رہی ہے جوبز جو ہیں بہت کم ہیں تو اتنا آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ سروائیف کر سکے چھے مہینے تک تو وہ اپنے فنڈز بھی آپ اس کو اسرٹن کریں کہ میرے پاس کتنے فنڈز ہیں میری سٹیٹس کے لحاظ سے میرے بچے کتنے ہیں میری فیملی کے لحاظ سے میرے پاس انف فنڈز ہونے چاہیے اپنے بلبوتے بے جو ہے نا رہیں یہ بہت میں نے یہاں ہوتے دیکھا ہے لوگ اپنے رجداروں کے پاس انڈ اپ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو شرم و شرمی کہہ تو دیتے ہیں آ کے رہو لیکن اس کے بعد جو لڑائیاں میں نے ہوتی دیکھی ہے نا اور جو پیچھے بیک بائٹنگ اس کو وائٹ کرنے کے لیے بہتر ہے کہ تھوڑے سے پیسے خرچ کر لیں لیکن عزت سے جو ہے نا وہ ایک کمرے میں رہیں لیکن اپنے بلبوتے پہ رہے تو یہاں پہ کافی آپ کو اس طرح کے ائر بین بیز مل جاتے ہیں ہوتیل میں چھوٹے اس طرح مطلب کم بجٹ کی کمرے ہی مل جاتے ہیں بجٹ کے لحاظ سے اگر آپ بہت زیادہ لیوش رہنا چاہتے ہیں تو بھی لیکن آپ کو باہر بیٹھے دوسرے ملک سے بیٹھے آئی ڈونٹ ٹھنگ سو کہ آپ کو قرائے پہ آپ کو بیسمنٹ یا کوئی فلیٹ وغیرہ ملے گا اس کے لیے آپ کو آ کے یہاں پہ اپنا پروپرلی اپنا بینک اکاؤنٹ کھولنا پڑے گا اور اس کے بعد جو ہے نا آپ eligible ہوں گے کہ آپ یہاں پہ آپ کو کوئی اپنا گھر اپنے گھر میں گھسنے دے گا ٹھیک ہے تو وہ ہے اچھا اس کے لیے پھر اگر آپ گھر یہاں آ کے آپ rent لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ first and last آپ کو جو ہے نا وہ دینا ہوتا ہے rent اور کچھ لوگ lease بھی کراتے ہیں تو lease کرتے ہوئے ضرور یہ دیکھیں کہ آپ جس جگہ آپ گھر لے رہے ہیں وہ آپ کو گھر اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اگر آپ lease توٹتے ہیں نا بیچ میں تو penalty دینی پڑتی اچھ خاصی باری تو سوچ سمجھ کہ ہمیشہ lease کریں ایک اور پوائنٹ ہے کہ جب آپ آ رہے ہیں اپنی health کا بہت آپ نے دیکھنا ہے کہ میری health وغیرہ کیسی ہے سیاہ پا رہے ہیں میں پاکستان کی بات کروں گی کہ عام نوکروں کے عادی ہوتے ہیں یہ وہ لیکن اپنے آپ کو جو ہے نا تھوڑا مضبوط کر کے آئیں کیونکہ یہاں سب کچھ خود ہی کرنا ہے ٹھیک ہے انیشلی اچھا پھر اس کے بعد آپ نے اپنے medical کا اگر آپ کو کوئی اس طرح کی ہے family میں خود کو کوئی بھی ailment ہے کوئی بیماری ہے کوئی چیز ہے تو اس کا please اپنے ساتھ reports یا اپنے ساتھ سب سے پہلے تو وہ medical کرتے ہیں ان کو سب پتا چل جاتا ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی جیسے underlying وہ یا آپ کو یا کوئی اس طرح کی چیز ہے تو اس کا آپ اپنے ساتھ records لے کر آئیں تاکہ جب آپ کا health card ہو تو آپ جا کے اور یہ چیزوں کو وہ کر سکیں اپنے immunization records ضرور لے کر آئیں اپنے اپنے بچوں کے اپنی family کے کیونکہ school میں جیسے ہی آپ ان میں بچوں کو داخل کرانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ immunization records ضرور مانگتے ہیں وہ آپ کو provide کرنے ہوں گے اچھا driver's license جو ہے وہ ضرور لے کر بنواہ کے line international تاکہ اگر آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو problem نہ ہو آپ ایک سال تک پر ورنہ wait کرنا پڑتا ہے تو آپ international اگر لے کر آئیں گے تو میرے خیال سے آپ کو بالکل کم time میں جو ہے نا آپ driver's license مل جاتا ہے اگر آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو اور میں یہ recommend کروں گی کہ ٹھیک ہے اگر financial constraint ہے تو نہ خریدنے لیکن اگر تھوڑا بہت کر سکتے ہیں تو خریدنے کیونکہ ایک تو یہ قرائے بہت مہنگی اگر لیکن اپنی آنکھیں ضرور کھولی رکھئے گا اور ہر کسی کو پر ادبار بھی مت کیجئے گا کیونکہ یہاں پہ اس قسم کے scams بھی بہت زیادہ ہیں اچھا یہ ساری باتیں ہو گئی اچھا اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم شروع کر دینا اپنے سارے documents جمع کریں اپنے جتنے بھی آپ کے transcripts وغیرہ ہیں ان کو آپ پہلے ہی سے اگر آپ نے آ کے اپگریڈ کرنا ہے پہلے ہی سے بہتر یہی ہے کہ آپ ایکویلنسی کرا لیں اور دیکھیں کہ کون سے جگہ پہ آپ کو رہنے میں آسانی ہوگی تینکس اور بائی